ماشاءاللہ یہ تھے جناب زاکر اہل بیت جناب زہیر باس آف دیمنا جو بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے حطیبِ ولایتِ امیر المومنین سرمایہِ ملتِ جعفریہ جناب علامہ سیز امیر حسین نکوی صاحب آف ہیرہ پور جو بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کیامد بے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت کل ایمان نعرہِ اہائدری یاک زبان نعرہِ اہائدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بیتِ دشمنتِ لانت پاک سیزادِ دشمنتِ لانت درود پڑھا علی محمدی ذات جناب علامہ سیز امیر اللہ حسین نکوی صاحب آف گجرات محمد والے محمد کا ذکر کریں گے اور جب وہ سکے ہیں ہے آپ سکے ہیں دو کٹھو تک لوگ بیس ہے جھو ایمان ہی رکھو کھولو پشا کرو کھولو پشا کرو پاک سکتھو ہی رہے اگر طرح پہولو پاک سکتھو پھولو پشا کھولو پشا کرو سکتھو آہؑ رحم اللہ منقر الفاتحہ لجمیع المومنین مرہومین بالاخص بانیان مجلس کے جو بھی مرہومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے ملک تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ حمد صلی اللہ حمد والم وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شانے ناد علی المظہر العجائب تجدھو انہ لکا فی النوائب کل حم وغم سینجلی بے عظامتکا یا اللہ واب نبوتکا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واب ولایتکا علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرہ بحق الحسین ادرکینی ادرکینی فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا حکموں یا حکموں یا حکموں یا حکیم یا کاشف القرب انوجہ الحسین اکشف قربی بحق مولا کل حسین یا کاشف القرب انوجہ الحسین اکشف قربی بحق اخی کل حسین یا کاشف القرب انوجہ الحسین اکشف قربی بحق مولا کل حسین اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و ہوا اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم سمہ نبتہل فنجعل لانت اللہ علالقازبین سارے مل کے بلند تردرود پڑو محمد وآل محمد کی ساتھ ردران ایمانی دعا ہے مالکِ کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول منصور فرمائے گروں سے چلتے ہوئے ہم سب نے جو حجات جو عرض ہوئے جو امیدیں اللہ وآدہ اللہ شریک اور محمد وآل محمد سے وبستہ کی مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے بانیان کا کیاوہ خرج معاونین کا کیاوہ تعاون سامعین کا سننا مالک اپنی بارگاہ میں قبول منصور فرمائے میرے اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے تنگ دس مومنین کو رزقِ وسیع عطا فرمائے مالک تجھے مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا واسطہ مخدو مالیہ فاتح شام جنابِ زینبِ کبرا سلام اللہ علیہہ کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ظلم برداشت نہیں ہوتے وارثِ حق امامِ زمانہ کا ظہور فرمائے میرا اللہ جسے امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اسے امام کا ظہور فرمائے میرا اللہ جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح شام پانی رو کے نہیں خون رو کے بارگاہِ الہی میں التجا کرتے ہیں اللہ اجازت دے تاکہ میں جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو سئی کہ کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی اس امام کو اذنِ زہور عطا فرمائے وارثِ کلے کائنات وارثِ خونِ حسین ابن علی امامِ زمانہ کا ظہور فرمائے سارے مل کے محبت سے بلند تر درود پڑے محمد الرحالِ محمد کی جس طرح یہ محبت فرمائی دیں جہاں پچھے ہو درود پڑھ کے شاہ جی تھوڑا جاں قریب آج ہو تاکہ پھر اے درو بچے اٹھ کے اسپا سے آج ہو تاکہ آوانہ لے آوازتِ راہ باندھنا ہوئے تھوڑا جا درود پڑھ کے آوے آجے پکھے اگے بھی لگ گئے ہیں نعرہِ تکبیر نہیں اینج نہیں ماشاءاللہ کافی تعداد وچ ہو گئے ہو اللہ دی واز بلند کرنی ہے اور کسے شاہدہ بھی نہیں اے دی وچ ریاکاری بھی نہیں اللہ دا نا جنہوں نہیں پسند اوہر بندہ ہی نہیں بلند آواز نا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات بر محمد رعال محمد مَا سُولِ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد اپنا عشق زمانے کو دکھایا تھا کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے نام پر اپنا بیٹا بھی قربان کر سکتا ہوں اپنا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے چھوڑی کے نیچے رکھ سکتا ہوں توجہ توجہ تھوڑی جی میرے آلون کرنے یہ کس کی سنت ہے بیٹا راکھ کے قربان کرنے کی نیت کرنا ابراہیم نے آج کے چودھویں صدی کے صدقہ کھا کے پروان چڑھنے والے ملنہ سے میرا سوال ہے مجھے بتا کوئی شریعت ایسی لے کے آ جہاں بیٹا زبا کرنا ٹھیک ہو آئے 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 تھوڑا تھا جہاں بیٹا زبا کرنا ٹھیک ہو تو یہ ابراہیم نے اللہ کی راہ میں بیٹا زبا کرنے کی یلیے لٹا کے اوپر چھوڑی رکھ کے زمانے کو بتایا تھا اگر نبی ہو کر بیٹے کو زبا کرنے کے لیے چھوڑی رکھ سکتا ہے تو چودہ سو سال کے بعد عشق حسین میں زنجیر مارنے والے پہ اطلاز نہیں کرنا یا علی یا علی یا علی یا علی مدد یا علی مدد تو جو ہے یا نہیں دلیل ہم قرآن سے لے کے آئیں گے ہم اپنے مذہب کی دلیلیں قرآن سے نبیوں کے کردار سے لے کر آئیں گے تو جو ہے یا نہیں آج کا کوئی بندہ ملہ اٹھے تو سہی بیٹے کو گلے پہ چھوڑی رکھے ہر ایک کہے گا ظالم ہے آئے ہر ایک کہے گا کیا ہے ظالم ہے اس نے بیٹے جوان کے گلے پہ اٹھارہ سال کے جوان کے گلے پہ چھوڑی رکھ لیں صرف چھوڑی نہیں رکھی ہاتھ ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے اور چھوڑی بھی رکھیں آج کا ملہ تو فتوہ دے گا ظالم ہے اللہ جانتا تھا ملہ فتوہ دے گا ظالم ہے اللہ نے اسی لیے تو جب ابراہیم نے چھوڑی رکھ لینا اللہ نے کہا اے میرا ابراہیم بچانا میرا کام ہے تو نے حق ادا کر دیا میں اللہ ہو کہ رہا ہوں میں آج سے تجھے پورے لوگوں کا امام بنا دیا یعنی ابراہیم کو امامت جو ملی نا وہ دعا پہلے سے تھی ابراہیم نے دعا پہلے کی ہوئی تھی لیکن اللہ نے قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ نے ابراہیم کو ازمایا کچھ چیزوں کے ساتھ ابراہیم نے سارے امتحان پاس کر لیے آخری امتحان تھا بیٹے کا بیٹے کے امتحان کے پورے ہونے پہ اللہ نے کہا انہی جائلو کا لنہ سہ امام میں تجھے لوگوں کا کیا بنا رہا ہوں امام بنا رہا ہوں ابراہیم نے موقع کو غنیمت جانا غنیمت جان کے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اگر اتنا لطف کیا ہے نا مجھے امام بنایا ہے امام صرف مجھ تک نہ رہے میری نسل میں بھی امام چلے وہ جو ہے یا نہیں قرآن سے سمجھا رہی ہے میری نسل میں بھی کیا چلے میری نسل میں بھی کیا چلے امام چلے کس نے دعا کی ابراہیم نے اللہ نے کہا ابراہیم تو نے قربانی اتنی پیاری پیش کی ہے مجھ اللہ کو تجھ پہ رحم بھی ہے کرم بھی ہے میرا لطف بھی ہے میری آنایتیں بھی ہیں تو نے اگر ذریعت کا نام لے لیا ہے نا کہ تیری نسل میں امام میں اللہ ہو کے وحدہ کرتا ہوں تیری نسل میں امام چلتی رہے گی لیکن اگر تیری نسل میں بھی کوئی ظالم ہوا تو وہ امام نہیں ہو سکے گا توجہ ہے محمد وآل محمد بلند سلام ہم صل علی محمد وآل محمد تیری نسل میں اگر کوئی ظالم ہوا لا ینالو نہیں پہنچ سکتا یہ اہد ظالم تک لا ینالو عہد ظالم مہد کسی ظالم میں نسل ابراہیم سے ہو ہو ظالم اس کو امام اللہ اب میں جملہ کہہ دوں تاریخ کی حقیقت سب میں رکھ دوں ہے سب کی طبیعت بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا اللہ کہہ رہا ہے تیری نسل میں سے ظالم امام اب قرآن سے پڑھو ظلم کیا ہے قرآن سے پڑھو ظلم کیا قرآن میں جب ہم نے پڑھا قرآن نے قتل کو بھی ظلم کہا قرآن نے نجاز قبضے کو بھی ظلم کہا اگر کوئی کسی کے زبین پہ قبضہ کر لیتا وہ بھی ظالم اگر باپ بیٹی کا حق ادا نہیں کرتا تھوڑا جا گیا ہو نا اے مسئلہ بھی نال پیش کرنے ہے اگر آپ کے دس مرلے کا پلات دس مرلے کا پلات ارب رپیہ قیمت اس کی آپ نے ادا کی اس میں سے آپ نے اگر اس میں سے آپ نے اس کی انتیچوری کر کے لگائیں تیری نہ نماز قبول تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں تو امیر بن گیا تیرے پاس دولت اللہ نے بیج دی تیرے پاس کروڑوں پیسہ جمع ہو گیا تیرے کروڑوں پیسے کے اوپر اللہ نے غریب کا حصہ رکھا کبھی خمس کی شکل میں کبھی زکاة کی شکل میں کبھی فطرے کی شکل میں یہ اللہ نے تیرے مال میں رکھا اللہ نے خود نہیں لینا خود اس نے کہا عید فطرہ ہے فطرہ نہ نکال اپنا بھی نکال بیٹے کا بھی نکال بیوی کا بھی نکال ہے تیرا مال ہے نا مال دار تو نکال جس کے پاس مال نہیں اس کو جا کے دے آئے میرے اللہ کیا چاہتا ہے کہا اللہ ہو نا اپنے غریبوں پہ بھی اسحاص رکھتا ہوں کہ صرف امیر عید نہ کریں غریب بھی ان کے مال سے لے کر اپنی عید کی خوشیہ پوری کر لیں تو جو ہے یا نہیں ان بندہ سپ بن کے بیٹھے آئے فطرہ بھی نہ دے زکاة بھی خمس بھی سید غریب آلد والے بیٹھے سید آدیاں پکھیاں ستیاں ہو نا تو امیر بن کے بیٹھیا میں ساپ بن کے خدا دی قسم میں تاریخ دی وچ پڑھے ہے اگر کوئی بندہ مالدار ہو اور اس کے پروس میں چالیس گروہ تک کوئی بوکھا سویا ہوا ہو مال نہ ہونے کی وجہ سے جب تک وہ بوکھا سوتا رہے گا اللہ اس امیر پہ لحنت کرتا رہے تو وجہ آئے جے اپنے مال دے وچ خمس سیدان دیا کرو تو وجہ آئے جے اپنے مال میں سے زکاة غریب ومتیا نو دیا کرو صدقہ لکالہ کر بندہ کی دے توں کجھے بندے ہو گال بندے دے پریشان ہو گئے اللہ کے بندے ہو بنایا کس نے تمہیں خلق کس نے کیا اللہ نے تمہ بنایا ہے بندہ بان رحمان بان شیطان بان توجہ ہے یا نہیں رحمان کا بندہ بان شیطان کا بندہ بان رحمان کے بندے میں اور شیطان کے بندے میں فرق کہاں پہ نظر آتا ہے اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے میں نے اسی لیے پانچ وقت کی نماز بھی رکھی آزان بھی رکھی میں اپنے گھر میں آزان اس لیے دلواتا ہوں جو آزان سن کے نماز کی طرف چل پڑے وہ رحمان تو جو آئے یا نہیں ارحمان کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے لیکن نماز پڑ نماز کے اندر بھی بھی چیزیں ہیں نماز پڑ وضو کر کپڑے لباس پاک پہن مسلے پہ جا اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں تو نماز تیرے لیے لانت ہے نماز بھی پڑ تیر رحمان علی پڑ شیطان علی نماز ہے توجہ آیا جی یا نہیں آنکھوں نے بولوی صاحب کتے ٹور پہنے کدھر چل پہنے نماز رحمان علی علی میں اور کوئی مسال نہیں دے سکتا اس سے اچھی سمجھانے کے لیے کربلا کا میدان دیکھ ادھر نبی لاکھ نماز پڑ رہا ہے ادھر بہتر پڑ رہے ہیں بہتر رحمان والی پڑ رہے ہیں نبی لاکھ شیطان والی پڑ رہے نبی لاکھ کیا پڑ رہے ہیں شیطان والی پڑ نماز ہی رہے ہیں پڑ قرآن ہی رہے ہیں پڑ الحمد ہی رہے ہیں رخ بھی ان کا ایک ہے رخ بھی قبلہ کی طرف ہے نماز بھی نیت بھی وہی ہے توجہ ہے یا نہیں الحمد بھی پڑتے ہیں دوسری صورت بھی پڑتے ہیں رکوع بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں سب کچھ پڑتے ہیں لیتے لانت ہیں کیونکہ اور کوئی فرق نہیں باقی ان میں سب کچھ ہے حسین ان کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ حسین کو نہیں مان رہے حسین کو اگر حسین کو نہ مان کے حسین کو چھوڑ کے حسین کے مقابلے میں آ کر کوئی نماز پڑے یزیدیوں نے پڑی یا نہیں ان پہ لانت کرتے ہو یا نہیں نمازی تھے یا نہیں روزہ دار تھے یا نہیں حاجی تھے یا نہیں قرآن کے کاری تھے یا نہیں ساری صفتے تھی لیکن لانت کیوں نہیں کہ وقت کے امام کو چھوڑ دیا حسین کو چھوڑ دیا جو سوئے ہو ان کی اپنی مرضی ہے جو جاگ رہے ان کے لئے زمین نکوی نتیجہ دے رہا ہے انہوں پہ پاس قرآن بھی تھا کاری بھی تھے حافظ بھی نماز بھی تھی رکو بھی تھا سجدہ بھی تھا صرف حسین سے دشمنی تھی نماز پڑھ کے بھی لانت لی تو ضمین نکوی کو کہنے کی اجازت ہے نا جو حسین کی دشمنی میں دشمن بن کے نماز پڑھے اگر وہ لانتی ہوتا ہے تو حسین کے باپ علی کا جو دشمن بن کے نماز پڑھے حسین 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 ملعی بن نرہ ہے رہی تو جو ہے جی یہ مہینہ جش مہینے سے گزر رہے ہو یہ مہینہ بڑی ہی خوشیاں بھی ہیں ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی اللہ نے لی نہیں شکر چھوڑی چھوڑی نہیں اگر چھوڑی 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 قربانی بن جان دی آج جن جن دنبے لے کے پھر دنے آج کسے پھر لے کے پھر نہ آج کسے پھر نہ آج آرے کہا میرا تے ایٹی بیدہ مریض ہے تو جو ہے یہ اللہ دا کرم ہو یا اللہ نے پتر بچا دیتا دنبا دے سڑیا لیکن اللہ نے پریکٹس کرائی اللہ نے قرآن دے وچا کیا دنبا شائر اللہ ہے دنبا کن میں سے ہے شائر اللہ سے اللہ نے کہا اس بدنا کی عزت کر اس کا اترام کر چاہے بکرا لے اس کی اترام کر اگر تو بیہ لیتا ہے اس کا اترام کر قربانی کے جانوار کو مارنا منع گالی دینا منع اس کے آگے لگ کے چلنا پڑو اداب اس کے اوپر ہاتھ پھرنا سواب اس کو نلانا سواب اس کو دلانا سواب میرا اللہ ایک ہی کی تا ایک ہی یہ دمبے دی عزت ویڑے دی عزت گان دی عزت میرا اللہ یہ راج کیا ہے کہا جانتا ہوں نہ اللہ ہو کے میں ملہ کے علم کو جانتا ہوں ملہ کے فتوے کو جانتا ہوں میں اس لیے یہ زل حج کے مہینے میں دمبے کی عزت کروائی تا کہ ملہ کو پتا چلتا گوڑے کی بھی عزت ہوتی ہے آئے 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 دمبے کی عزت کرتا کہ تجھے پتا چلے گوڑے کی بھی عزت ہے تو جو ہے یا نہیں دمبے کی عزت اسی لیے کروائی یہ قربانی ہوئی ابراہیم کا قبال اٹھارہ زل حاج کو وہ ہاتھ دکھایا آئے آئے شیعہ بندہ تینا گلہ تی پھر بولے نا اللہ کے نبی نے یہ دین جو چلا تھا دین دین یہ جو دین چلا تھا یہ دین آدم سے چلا تھا شریعتیں بدلتی رہی دین نہیں بدلا آدم سے چلا تھا اللہ نے کسی نبی کے کہنے پہ کسی نبی کے نبوت کے اعلان پہ اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا آئے آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کی نبوت کا اعلان ہو گیا اللہ نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان من کھنت مولا ہو فہاز علی مولا ادھر ہوا اللہ نے جبرایل کو آیت دے کے بھی دیا آج اعلان کر دے ال یوم اکمل لکم دین کو آج کے دن تمہارا آج کے دن آج کے دن ال یوم آئے ہائے ویسے یوم کہتے ہیں عربی میں یہ اللہ نے اللہ نے کہہ دیا کہ گدیر کے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے آج کے دن اکمل تو سیاہ ہے جمع متقلم کا واحد کا اس کا معنی ہے آج کے دن اکمل تو میں نے مکمل کر دیا کون کہہ رہا ہے اللہ آج کے دن اکمل تو اکمل تو کا معنی کیا ہے میں نے اکمل تو واحد کا سیگا ہے واحد متقلم ٹھیک ہے میں نے اللہ کہہ رہے آج کے دن اکمل تو میں نے مکمل کر دیا لَكُم 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 مَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَن مَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَم غدیر ایسے میں انہیں بچے صرف غدیر نہیں جے صرف مبالہ بھی نہیں جے اے تو سنی ہی آجے نا گلہ صرف صرف مبالہ بھی نہیں جے پہلی نوع عقد ہو یا جے مراجل بہرین جل کا قیان اللہ کہہ دیتا ایک نور ندورنا دوسرے نورنا الملا یکم زکاد عقد علی زمین تھے نہیں پڑھے آگیا عرشتے پڑھے پڑھنا اللہ رحمان خطبہ دینا اللہ رحمان کسے وقت اللہ اللہ خطبہ اے بھی سنے آجے کیا امیش گنجیش ہوئے نا پھر میں پڑھانا پڑھنا ہونا وہ خطبے کہ اللہ نے جو خطبہ پڑھا تھا اللہ نے اللہ نے خطبہ پڑھا تھا علی و بطول کا اللہ رحمان ہے تو جو ہے یا نہیں اب ہم سے نہ جگڑ ہم پہ غلوب کے فتوے نہ لگا یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے محمد اور ختیجہ کے نکاح خان کو عمران کہتے ہیں فاطمہ علی کے نکاح خان کو رحمان کہتے ہیں عمران کہتے ہیں عمران کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عویدی رات انیویدی رات ہاں فاطمہ دلن بن کے علی دیکار گئی جسے کتے دلن بن کے گئے نا آلیہ مخدومہ دلن بن کے گئے نبیدیاں بیویاں نے جڑیاں اُس وقت سنا خانی کیتی ہے نا اُس شیرہ دی شکل ویچ موجود ہے علی کتابہ ویچ موجود ہے اسما کی آکھے ہیں سلمان کی آکھے ہیں ایک چھوٹی امارہ نے کی آکھے ہیں ایک کتابہ دی ویچ موجود جے نالنال ٹردیاں سان پہیاں تنالنال آخدیاں سان پہیاں چھوٹی امی اری بار بار آخدیاں سان روک روک کے کہتی تھی مجھے فاطمہ سے بھڑھ کے محمد کی شبی نظر آتی نہیں آئے آئے ایک کتابہ ویچ لکھے آجے اے ترئی زکاد مناظرہ آجے نبیان دا نبی دا مناظرہ آجے مناظرہ اے ایسایان آلے اے اے اللہ دن آتے اے ترئی زکاد انہوں نے علی نے گوٹھی دیتی جے آیت والایت علی نادل ہوئی جے اے چوین مبالا ہوئے آجے توجہ آجے اے ایس مہینے دیاں خاصیت آنے والایت اسی میں غدیر میں اعلان اسی میں آیت والایت کا نزول اسی میں کل ہو اللہ کا نزول اسی میں توجہ آجے انہیں ایک گال کر کے میرا ٹیم بس چالی منٹے میں ہوں دے اندر اندر سمیٹنا ہے اس سوگے نہیں جانا ایک بات باتیں آپ نے مبالا پہ ساری سنی ہوئی میں چونکہ آل محمد کا یہ سان ہے لطف ہے میں ایک مارفت والی بات کرتا ہوں اور ذمہ داری سے کرتا علم کے استدرار سے کرتا حیثائی مانتے تھے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا حیثائی مانتے تھے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا پیغمبر نے کہا یہ بیٹا نہیں اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں تھوڑا جا گیا ہوں جنہی گال میں سمجھانا چھانا بڑے آرام نہ سنو حیثائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے دلیل کیا دیتے تھے پیغمبر نے جب پوچھا یہ مناظرہ ہوا پیغمبر نے پوچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے سارے حیثائیوں کے علماء جتنے حاضر تھے متفق اللہ ایک دلیل دی عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا دنیا میں باپ نہیں دنیا میں باپ نہیں پیغمبر لب لب میں مسکرا کے کہا چلو تمہارے عقیدے کا پتا چال گیا جس کا باپ نہ ہو تمہارے عقیدے میں وہ اللہ کا بیٹا ہوتا لیکن اس جملے نکھا گئے ہو اے میں آنکھے ہیں لیکن جو پیغمبر نے کہا اس جملے پہ اگر نہ بولے پھر مرضی آپ کی ہے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے توحید کی بلندی کا جملہ کہہ دیا اے حیثائیوں اگر تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ حیثائی اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ چونکہ اس کا باپ نہیں یہ اس کا باپ نہ ہو اس کو حیثائی کا اللہ کا بیٹا کہتے ہو بتاؤ اس آدم اور رہوہ کے بارے میں کیا خیال جس آدم کی نہ ماں نہ نہ باپ چگلاسی ہونے تھے اے چگلایا جے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گیا اے چگلایا جے حیثائیان دی سمجھ وچے گل نہیں سی آمدی پچھ دی نہیں سی کہ بغیر باپ کے بغیر باپ حیثائیوں کا ایک عالم اس نظریے پہ تھا کہ اگر اللہ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے کوئی تو حق ہوں گے جو بغیر ماں کے بیٹے دیں گے سمجھ نہیں آئی گل بڑی دور دی سی اگر وہ باپ کے بغیر بیٹا دے سکتا ہے کوئی تو ایسے ہوں بغیر ماں کے دیں اس لئے تو وہ پادری تھا پادری کی شادی ہوئی نہیں رائب تھا شادی ہوئی نہیں بیٹے مانگنے ٹرچال پڑا عیسیٰ کا دروازہ دستک دی اس نے عیسیٰ کی قبر پہ بیٹے دے شادی نہیں ہے پیغمبر کے پاس بھی آیا بیٹے دو شادی نہیں ہے جگلہ یہ تھا کال سمجھ میں جام دیجئے بھئی وہ پادری پاگل سمجھا جا رہا تھا ساڑے بھی چوچا کوئی اٹھے اٹھ کے آنکھے کے شادی بھی نہیں تو پتر دے ہو ہو سکتا ہے لیکن اس نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا تھا کچھ حق ایسے ہیں جو دے سکتے ہیں وہ چلتا چلتا رسول کے پاس آیا رسول نے کہا شادی نہیں کی کہا نہیں کی بیٹے چاہتا ہے کہا جی ہاں عیسیٰ کے فدائل اس نے پڑھے پیغمبر نے کہا تو مان جائے گا اگر بغیر زوجہ کے بیٹا ہو گیا کہتا ہے مان جاؤں گا پیغمبر نے کہا یہ تو میرا بیٹا بھی کر لیتا آئے ہائے یہ تو میرا بیٹا بھی کر لیتا ہے پادری ہران پریشان یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر نے آواز دی حسین آؤ حسین ہی در سے نکلے پادری کا ہاتھ پکڑ کے دربارے رسالت میں کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ تم آمین کہتے جاؤ پادری کی طرف دیکھ کر کہا بتا بغیر بیوی کے بیٹے چاہتا ہے کہا جی ہاں حسین بولنے لگا اللہمہ کون لہذا ابنے اللہ اس کے لیے بیٹا قرار دے ادھر حسین کا کون نکلا ادھر اللہ نے بیٹا نازل کیا ایک دو تین سات سات بیٹے پادری رہب دربار سے لے کے نکلا ہے سات بیٹے لے کے نکلا ہے یہ کون کہتے ہیں ہو جاتا ہے یہ کون کہتے ہیں ہو جاتا ہے یہ صرف ایک بے نہیں یہ دمہ تو ساقبہ کتاب کھولو اس میں مولا علی علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کی والدہ موترمہ مولا علی جنگ پہ نکل رہے ہیں محمد حنفیہ کی والدہ سب نے آگئی یا علی دو سال ہوگے تمہارے گھر میں اولاد کوئی نہیں کہتے ہیں جلدی میں پڑھ گئی کہا جی ہاں دیکھ کر کہتے ہیں اچھا ابھی چاہیے جی ابھی چاہیے علی نے دیکھ کر کہا اللہ کون محمد ہو جا محمد ادھر محمد زہر ہو جا محمد زہر ہو گیا کہاں گود میں لے کے تو گھر میں بیٹھ ہم جنگ پہ جاتے ہیں ان کے اختیارات پڑو حضرت کاسم کی آمد پڑ کاسم بن حسن مولا کی آمد پڑ وہ بھی کون پہ ہے ان کے گھروں میں بچے کون سے آتے ہیں ان کے بچے کون سے ہوتے ہیں تیری میری طرح بس دنیا نہیں سمجھ دیا علی محمد کا مقام کیا ہے اگر سمجھ جاتی کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پڑا محرم کی آمد ہے بلکل قریب ہے سید بھی بیٹھے ہو شے روپے مجھے پیچان ہے حلقے میں آتا جاتا رہتا ہوں امتی بھی بیٹھے ہو منت کرتا ہوں سیدوں کے باقی کچھ چاند پہلی کا دیکھ یا نہ دیکھ محرم کا چاند کا انتظام کیا کر اور تنہا نے محرم کا پہلی کا چاند دیکھنے کا انتظام کیا کر اور اکیلہ نے بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں ساتھ لے بہنیں ہیں تو ساتھ لے زوجہ ہے تو ساتھ لے گھر کے سہن میں جگہ ہے تو سہن میں بیٹھ کے دیکھ نہیں تو مکان کی چھت پہ چلا جائے کر مسلے بچایا کر اتمام کیا کر چاند کو دیکھنے کی کوشش کیا کر کیونکہ تیری بہن تیری بیٹی تیری ماں تیری پردہ دار پہلی کا چاند دیکھے گی اپنے گھر کے سہن میں یا مکان کی چھت پہ زینب نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا تھا آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ علی کی بیٹیوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا تھا زینب نے اس چاند پہ نظر ڈالی تھی اگر گھر کی کوئی اور ہو یا نہ نہ ہو جس کی آٹھ سال کی بیٹی ہے نا مریض بھی ہو نا اس کو کوشش کر کے اٹھا کے مکان کی چھت پہ کم از کم لے جایا گا اور اس کو کہا کر دیکھ پہلی کا چاند نظر آ گیا جن کے دلوں میں غم حسین ہے ان کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں جو ہلکے کے ماتمی ہو ان کے لئے کہہ رہا ہوں چوانوں کے حصے کا مسائف پر رہا ہوں حسین کی بہن انہیں یہ چاند پہلی کا جنگل میں دیکھا تھا اکبر کی بہن نے مدینے میں دیکھا تھا آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ اللہ کوئی غم نہ دے سبائی غم شبیر کے روتا بھی آہ دعائیں بھی مانگتا چلیا جب زینب نہ دیکھا اس کی کفیت اور جب اکبر کی بہن نے دیکھا اس کے دردور زینب نے جب دیکھا نہ جنگل میں تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے چاند دیکھتی رہی زینب روتی رہی روتے روتے زینب زمین پہ بیٹھ گئی سینے پہ ہاتھ رکھا بزور سے آواز دی یا حسین علیہ حسین میرا بھائی حسین میری طرف حسین دھوڑ کر آئے بہن زینب خیر ہے دیکھ کر کہتی ہے بے بھائی اللہ جانے جب کا یہ محرم کا پہلی کا چاند دیکھا ہے اس چاند میں مجھے تیرے خون کی لالی نظر آتی ہے مجھ سے یہ پرداشت نہیں ہو سکتا میرا جگر بھار آنے کو ہے حسین نے زینب کو سینے سے لگایا رو کر کہتی ہے زینب حق بنتا ہے اس چاند کو دیکھ کر تو جیسے بہر کا جگر بھار آ جائے کیوں یہ محرم کا چاند ہے یہ قیامت تک تلو ہوتا رہے گا اس کی دس کو زہرہ کا چاند گروہ ہوگا پھر قیامت تک نظر نہیں آئے گا حوصلہ 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 بڑے آرام سے بڑے آرام سے میرے حصے کا ٹائم بلکل کلیل رہ گیا آپ نے ٹائم کے بلکل اندر ختم کر رہا ہوں نوجوان بیٹھے ہو پردے میں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اب تک میں مسائب جناب حسین اور زینب کا پڑھا اب جوانوں کے حصے کا پڑھا پردے میں بیٹھی ماں بہنوں کے حصے کا مسائب پڑھا زینب نے جنگلوں میں دیکھا کلزوم نے جنگلوں میں دیکھا علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا علی کے حسین کی سکینہ نے جنگلوں میں دیکھا لیکن بدینے میں سغرا نے دیکھا میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا مقتل کی کتابیں اٹھا ان میں لکھا ہوا ہے جب صغرہ کی نظر محرم کے پہلی کے چاند پہ پڑھینا جہاں تھینا اٹھ کھڑی ہوئی دولتی ہوئی آئی نانا کی قبر پہ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا نانا وہ چاند نظر آ گیا جس میں میرے اکبر ریالہ ہے آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ سینہ پیارا نہ کر تیرے مذہب ماتم جہد ہے گریہ کر بلا نواز سے رو کے پرسے دے نانا وہ چاند نظر آ گیا جس میں اکبر کا بہدہ ہے اکبر کا بہدہ ہے میرے اکبر نے آنا ہے عدداروں سیدوں غیر سیدوں سیدوں کے منت کرتا ہوں بیٹیوں کی شادی کر جتنا پھر سکتا ہے اتنا بیٹیوں کو جہیز دے جو دے سکتا ہے دے میں تجھے روکتا نہیں سب کچھ دے قرآن دے صفے دے کرسیاں دے بیڈ دے جو جو چیزیں الباریاں دے سب دے لیکن منت کرتا ہوں جب بیٹی کو ادا کرنے لگے نا سارا جہیز سامنے رکھ کے نا بیٹی کو سامنے بلا کے ایک کالے رنگ کا سوٹ بیٹی کے ہاتھ پہ رکھنا بیٹی باقی چیزیں اپنی مرضی سے استعمال کرنا لیکن یہ کالے رنگ کا سوٹ میری مرضی سے استعمال کرنا جب مہارم کا چاند کلو ہو جائے یہ کالا کپڑا پہن کے مدینے کا روح کر کے کہنا سورا تیرے اجرنے کا بلا ارمان ہے آج روکم اللہ آج روکم اللہ اللہ کوئی گام نہ دے صرف دو منٹ یا تین منٹ مسائے بس ایسے آگے نہیں پڑوں گا ادھا داروں میں نے تاریخ کے جملے پڑے ہیں یہ کچھ فطرہ سے تغلق رکھتے شیعہ بچی ہونا شیعہ بچی شیعہ خانڈان شیعہ گھر یہ فطرت میں ہے آپ کے گھروں میں گزرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ بچی کو اپنے بھائی کی پردیس میں ہو جس کا بھائی آنے کی اتنی حسرت عید پہ نہیں ہوتی عید پہ نہیں ہوتی جتنی مہارم پہ ہوتی عید گزر بھی جائے نہ کہتی ہے خیر ہے لیکن جب مہارم کا چاند لو ہوتا ہے بہنوں کی نظریں دروازے پہ لگ جاتی ہے آج پہلی ہے بھائی آگے جائے گا آج دو ہے بھائی آ جائے گا آج تین ہے بھائی آ جائے گا دس کے دن کہتی ہے پھر آ یلا عددارو خدا کی قسم یہ حسرت شیعہ بچی کی بنتی کیوں ہے یہ ہے اکبر کی بہن سبرا کی حسرت جب پہلی کا چاند دیکھ لیا تھا ہر روز نانا کی قبر پہ آ جاتی نانا آج پہلی گزر گئی آج دو گزر گئی آج تین گزر گئی میرے اکبر کا وعدہ قریب آ گیا ہے نانا آج آٹھ ہو گئی نانا آج ناؤ ہو گئی میرا اکبر کل آئے گا اللہ دارو شبِ اشور تھی شہری کا ٹیم تھا نانا کی قبر پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی اکبر کی بہن سبرا ادھر کربلا کے میدان میں حسین نے بہنوں کی فرمیش پہ اکبر کو کہا اکبر بہنے کہہ رہی ہیں آج آخری آزان سنا تیری اپنی مرضی ہے نا یار میں پروائی نہ نہ کر میری بہنے کہہ رہی ہیں اکبر آخری آزان سنا حسین آئے اکبر میری بہنے کٹھی ہو کے کہہ رہی ہیں آزان سنا اکبر کہتا ہے بابا ایک مرتبہ پھر کہو حسین نے پھر کہا میری بہنے کہہ رہی ہیں آزان سنا اکبر کہتا ہے پھر کہو یا پانچ مرتبہ کہا نہ اس وقت حسین کہتا ہے خیر ہے اکبر کیا چاہتا ہے رو کے کہتا ہے تیری بہنے کربلاوے ہیں میری بہن مدینے آج روکمل اللہ آج روکمل اللہ تیاری کار صرف دو بلٹ باقی رہ گئے بڑے آرام سے بڑے حوصلے سے عددر میں نے تاریخ کے جملے پڑے علی اکبر نے دس مہارم کے دیر دس مہارم کی صبح کو شبِ اشور کو آزانِ فجر کربلا کے میدان میں پیاسے ہو کے شروع کی اکبر کی آواز تھوڑی سی دیمی تھی اکبر کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی اکبر نے کہا اللہ آہو اکبر عددر تاریخ کہتی ہے زینب نے حسین کو پھر بلایا حسین کو بلا کے کہا اکبر کو کہے ازان تھوڑی سی بلند آواز سے دے تاکہ میں سن سکو حسین کو پھر بلند آواز سے دے آپ جنہوں نے ماتم کرنا ہے جملہ کہہ رہا ہوں جب کہاں نا اکبر کو کہے آواز بلند کرے اکبر قدموں پہ گرے قدموں پہ پھر گر کے کہتے ہیں بابا تو وقت کا امام ہے میری آواز کو اجازہ امامت سے اتنا بلند کر یہاں تیری بہنیں سنیں مدینہ میں میری بہن سنیں حسین نے اجازہ امامت سے آواز بلند کی اقلی اکبر نے کہا اللہ اکبر مدینہ میں نانا کی قبر پہ مو رکھ کے پڑی شورانے جیسے اکبر کی آواز کان میں پڑی نہ اٹھ پہ گئی اٹھ کے کہتی ہے نانا میرا اکبر آ گیا